موسیقی ہم اس جگہ کس طرح نہ پہنچے اس کے لئے آپ کو سارا ولاگ دیکھنا پڑے گا اور ولاگ شروع ہوتا ہے یہاں سے اور ابھی صبح کے ساڑے چار اور ہیں ابھی ہم نے نکلنا ہے تیاری کرنی ہے اور صبح نیند کی قربانی دینا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن چلو جانا ہے تو نکلتے ہیں سفر کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی سفر کا آغاز ہو گیا ہے اور سب سے بیس سفر وہی ہوتا ہے جو آپ نا سن رائز کے ساتھ کرتے ہیں تو ابھی ہم نکل پڑے ہیں تو آگے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کوئی بھی اچھی سری جگہ آئے لیکن جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہ دیفینٹلی ایک بہت بہت صورت اور بہت اچھی جگہ ہے بس تھوڑی دیر میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی ہمسورت جگہ ہے کبھی میں شائر کبھی گہری باتوں میں ماہر کبھی میں شولا ہم ہم سرویسیز پہ رکے ہیں تقریباً ہنڈر مائل سے اوپر ہو گیا تھا تو پھر صبح کوئی ناشتے وغیرہ کا بھی سین ہو جائے اور کوئی پشاو وغیرہ بھی کار لیں اور کچھ کھا پی لیں تو عرصہ ریسٹ ہو جائے ڈانگے سی دی ہو لیں پھر باقی آگے سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں ناشتہ ہو گیا اور اب ہم جا رہے ہیں آگے اپنے سفر کا آغاز کرنے تقریباً دو گھنٹے رہ گئے ہیں دو گھنٹے تک پہنچ جائیں گے ہاں جی یہ ہم نے رستے میں ایک بریک لگائی ہے کافی خوبصورت زمینیں نظر آ رہی تھی اور رستہ مطلب ایک سائیڈ پہ پارکنگ بھی بنی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر میں نے کہا تھوڑی سی نا تانگے شانگے سی دی کار لیں لتا شیطانوں تھوڑی نا سیدھا شیطانوں تھوڑی نا تو پھر یہ آپ چال کے جا رہا ہی ہیں تھوڑے سے کچھے رستے بنے ہوئے ہیں تو ان میں یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ پیچھے ادھر روڈ ہے کہیں پہ تو ادھر سے ہم نے جانا ہے لیکن یہ پیچھے پورا کھولی فضاء ہے اور یہ جگہ جگہ پرپل پھول لگے ہوئے ہیں جو بڑے ہی پیارے لاغ رہے ہیں اب کیمرے میں اس طرح نظر نہیں آ رہا اور وہ جو ہمارے پیچھے ہیں نا وہ دوسری سائیڈ ادھر وہ سمندر آ گئے کیونکہ ہم بالکل نا انگلینڈ کے کارنر پہ چل رہے ہیں سائیڈ پہ موسیقی فائنلی چار سے ساڑھے چار گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ایک پوائنٹ پہ پہنچے ہیں تو تقریباً آج کے دن میں لسٹ میں دو پوائنٹ ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے تو ادھر دو تین گھنٹے دو تین تو نہیں کیونکہ چلنا زیادہ ہوتا ہے اتنا چلنے نہیں ہوتا تو زیادہ سے زیادہ دو دو کی گھنٹے ہیدھر رکیں گے ایک گھومیں گے واق ہے ایک ہاں جی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ میرے پیچھے ہے یہ بڑا ہی ایک صورت واٹر فال ہے اس جگہ کا نام ہے نیشنل ٹرسٹ واٹر میٹس تو یہ تقریباً لین ماؤت میں ہیں لین ماؤت سے تقریباً چھ یا پانچ منٹ کی واق ہوگی تو ادھر آپ پہنچ جائیں گے یہ آگے جاتا ہے دریا بڑی دور تک اور یہ پوائنٹ آیا تھا یہ واٹر فال پریس سے آپ نیچے اتر کے آئے ہیں کافی مشکل تھا نیچے اترنا لیکن یہ پانی کی آواز بہت ہے لیکن جو سکون ہے نا ادھر میں کہتا ہوں کہ اس سکون کی اس نیچرل بیوٹی میں نفصہ آرے پیسے پورے ہو گئے مجھے تو شروع سے وہ جگہ نیچ پسان جو انسانوں نے بنائی ہوتی ہے جو نیچرل چیز ہوتی ہے جو ہدا نے بنائی ہے وہ جگہ سب سے درست ہوتی ہے اور واٹر فال اور پہاڈ یہ دو چیزیں میری موز پیورٹ ہے اور سب سے پہلا اپنے دن کا آغاز جو پہلا پوائنٹ ہے وہ واٹر فال ہو تو پورے دن دل گارڈن گارڈن تو ہونا ہی ہے نا تو مزہ آ گیا ہے قسم سے تو گھوٹویں بھی بنائی ہیں یہ آپ پچر چیک کریں موسیقی کبھی میں سادہ کبھی آسانی سے آماندہ کبھی تم توفاں کبھی ہم پہر کی لہر میں ڈہرتے ہوئے دو میں کون ہاں جی انگلینڈ میں پہر پہلی دفعہ دیکھیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن پی کاٹ دیتی ہے پہر آنے نیچے بڑے مزے سے اترے واتر فال کا مزہ کیا جب باری آئی واپس جانے کی اوپر چڑھنے کی اوپر پہلی میں کہا تو مزہ ہی آگئے اوپر پہنچ پہنچ آئے کار تھا کتنا مشکل بھی نہیں تھا جب میں نے ایکٹنگ کر دیا لیکن تھوڑا سا مشکل تھا اب ہم کھانا کھائیں گے لانچ کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک اور جگہ ہے پھر لانچ کے بعد ادھر جانے کا سوچیں گے کیونکہ بھی دوب بہت تیز ہے ادھر درخت بھی نہیں ہے تو آخری فائنل جگہ پھر آج کے لئے آج کے دن جو فائنل جگہ ہے اس پہ جائیں گے تو سب سے پہلے لانچ کیونکہ کچھ بھی ہو جائے فوڈ یس نیسیسری اوکے ہاں جی لانچ سے پہلے سوچا ہے ہوتل میں سمار مغیرہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ایک ہی تفہہ پھر لانچ کریں گے اس کے بعد نیپ لیں گے سویں گے تھوڑی تیر اور پھر شام کو دوسری جگہ جائیں گے کیونکہ بھی دوب دوب بہت تیز ہے تیز دوب میں وہ مائگرین سر دکھانی والی بات ہے اتنی تیز دوب میں جانے کا فائدہ شام کو جائیں گے سنسٹس وہ آئیں جائے کریں گے شام دیکھیں گے کیونکہ ادھر سے ایک گھنٹے کی واک ہے جہاں جانے کار بھی جاتی ہے کار پہ پہ پانچ منٹ کی ڈرائیو ہے لیکن اب اتنی دور آئی کار چلانے تو نہیں آئی تو ایک منٹ کی واک ہے واک کے بعد وہ جگہ آئے گی لازٹ ہماری آج کی تیسٹینیشن اس کے بعد پھر ہم ایک اینڈہ واپس آتے ہوئے لگے گا رات کو پہنچیں گے سویں گے مٹنے لگے ہیں چلنے لگے ہیں میں کون ہاں جی لنچ ہو گیا ہے لنچ کے بعد یہاں کی جو فیمس چیز تھی یہاں کی پیسٹی ہے جو وہ بہت فیمس ہے اس پورے ایڈیا کی اسی لئے یہ جگہ بھی مشہور ہے لینٹنشیر کا نام ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ان کی آئس کریم ہے جو کیونکہ ادھر بہت زیادہ فارم ہے اور ان کی اپنی آئس کریم ہے وہ بہت مزے کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کلر آئس کریم کا یہ میرے پیچھے ہوتل ہے ہمارا جہاں ہم سٹیک آ رہے ہیں اس ہوتل کی ہاتھ بات یہ ہے یہ سارا پتھر کا بنا ہوئے پرانے جمانے کا تقریباً ایک سو سال پرانا تو ہوگا اور اس کے بعد اس کے سامنے یہ ویوز ہیں ہوتل کے سامنے اور ایک گھنٹے کی واک ہے جدھر ہم نے جانا ہے لیکن وہ اس سائٹ پہ ہے دوسری سائٹ پہ ہے جدھر جانا ہے اب ہم آس کریم شیم ہتم ہوگی ہے اس کے بعد نیپ لیں گے اور نیپ لیں گے پھر یہ خوبصورت ویو کے مزے لینے جائیں گے ہاں جی ابھی نیپ ٹائم ہو گیا سو کے اٹھے ہیں تو اب جائیں گے ہم واک پہ موسیقی 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 یہ ہم جا رہے ہیں اپنی فائنل دیسٹینیشن کی طرف سے لیکن یہاں پہ جو اس کی بیوٹی ہے نا وہ اب میں الفاظ میں مینشن نہیں کر سکتا وہ دیکھیں اتنی زبردست قسم کی واقع ہے یہ وہ جگہ جگہ میں ہر تھوڑی دیر بعد یہ بینچز آتے ہیں وہ ادھر میرے پیچھے یہ بلکل نیچے سٹیپ ہے بلکل نیچے سمندر ہے لیکن ادھر کی جو ہموشی ہے نا میں کہتا ہوں کہ سارے پیسے اس کا ہموشی کی ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ سنیں کوئی گاری کی آواز کوئی بندے کی آواز نہیں ہے وہ یہاں کے لوگ بھی ہیں نا جو وہ بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ ہر بندہ آپ کو پاس سے گزر کر کہنا ہیلو ہائی پوچھتا ہے آپ کا حال وغیرہ پوچھتا ہے ہاں جی یہ ہم اپنی فائنل دیسٹینیشن پہ پہنچا ہے جدھر ہم نے رات نہیں شام گزارنی ہے کیمپنگ کے لئے بھی بڑی زبدست جگہ ہے کیونکہ یہ ساتھ بلکل روڈ ہے تو ادھر وائلڈ کیمپنگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے اس جگہ کا نام ڈا ویلی آف دی راکس ہے اور یہ لینٹن میں ہے لینٹن سے تقریباً یہاں پہ 45 منٹ لگیں ہیں واک کرتے ہوئے اگر تیز تیز آئیں رکتے رکتے آئیں گے تو آپ کو ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے اور زیادہ تیز آئیں گے اگر رستے میں تصویریں وغیرہ نہیں بنائیں گے تو آپ کو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہ روڈ کے بھی ایک اپنے ہی مزے ہیں تو میں حساب سے تو ادھر پارکنگ کا بھی کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ یہ ساتھ روڈ ہے ادھر سے آگے ادھر آپ پارک وغیرہ بھی کار سکتے ہیں فری اور وہ اوپر پیچھے پاڑی ہے ادھر ہم شام کو جائیں گے کہ ابھی ہارش لائٹ ہے ابھی ادھر گاس پہ بیٹھیں گے تو ہسا ریسٹ کریں گے کیونکہ اب کافی واق کر گیا ہیں اور میں پہلی جب نظر پڑی ہے اس جگہ پہ تو قسم سے دل گارڈن گارڈن ہو گیا I love this place اتنی خوبصورت جگہ یہ جو ویلی کا یہ سین بنا ہوئے مجھے پتہ ہے یہ شام کو جب دوپ ختم ہوگی تو صحیح سین ادھر بنے گے تو سین کچھ ایسے ہیں موسیقی 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 تو اصل بجا یہ تھی یہ سانسیٹ جو ٹائم تھا نا وہ تھا ساڑھے نو بجے اور نو بجے یہاں پہ ساری ہوتل بند ہو جاتے ہیں تو آپشن دو یہ تھے کہ چھ بجے ہم ویلی آف در راکس چلے جائیں تو جا کے سانسیٹ انجائے کریں اور اس جگہ پہ جائیں دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم اس کو توپ میں ہی دے کھائیں دن میں اور ہی در آٹھ بجے کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم نے کھانے کو سکپ کیا اب ہمارے پاس جو کھانا ہے اس لیے ہم یہ کھا رہے ہیں کہ بریڈلی ادھر بزار سے جاتے ہوئے لے گئے تھے کیونکہ نہیں پتا تھا کہ بوٹل بند ہو جانے ہی یہ پتا تھا تو پہلے ہی تو اسی بریڈ لے لی اور ایک اچار کی بوٹل لے لی اور اب رات کا کھانا جو دنر ہے وہ بریڈ اور اچار کھائیں گے لیکن اس کی یہی وجہ ہے کہ اپ انتر ہم بھی اتنی دور سے چل کے آ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینز یا کھانا تو ہم نے سینز کو چنا تو آج کا بلاغ فیلال اتنا ہی تو باقی کل کا دن سٹارٹ کریں گے وہ کل کا جو دن ہوگا وہ آپ اگلے بلاغ کا انتظار کرئے گا وہ اگلے بلاغ میں میریں گے فیلال تک اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے بلاغ میں see you in the next mission